کسان آندولن ختم ہونے کے کگار پر ہے پنجاب کے کسان واپس جا رہے ہیں وہیں جو گردوارے کی طرف سے لنگر چل رہا تھا وہ لنگر بنانے والے سیوہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں لیکن راکیش ٹکیت ہیں کہ ان کو یوگی جی کا ڈر ستا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آندولن ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے سب ہی اپنے اپنے ڈیرےوں میں مورچہ سمال لیں جب پترکاروں نے پوچھا کہ جب کیندر سرکار نے آپ کی ادکتہ مانگے مان لی تب آندولن کو کنٹینیو کرنے کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو جو ہے بہت مانگ ہیں ابھی تو سات سو کسانوں کی اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے ان کے معافجے کی بات ہے وہیں ابھی تک ایف آئی آر جو واپسی کی بات تھی اس میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کیندر سرکار نے راجیوں کو کیا آدیس دیا ہے آپ کو بتائیں راکیش ٹکیت کی مکھے چنتہ یہی ہے کہ یہ آندولن جب ختم ہو جائے گا پنجاب کے کسان پنجاب کے جو آندولن کاری ہیں جو نیتا ہیں کسان یونین کے وہ پنجاب میں چلے جائیں گے ہریانہ والا ہریانہ میں چلے جائیں گے لیکن راکیش ٹکیت کو جانا ہے اتر پردیش میں اور اتر پردیش جہاں آج کی ڈیٹ میں یوگی آدیت نات جی کے بلڈوزر اور سمپتی جبت کانون کا بھینکر خوف ہے اور خوف ان میں بھی ہے جو کبھی مقتار انساری جیسے گینگشٹر ہوا کرتے تھے جن کا خوف پورے اتر پردیش میں ہوتا تھا آج وہ خود تھر تھر کانپ رہے ہیں تو ان کی مکھے چنتہ یہ ہے کہ جب تک ان کو اتر پردیش کے کسانوں کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس کی گارنٹی نہ مل جائے کہ اندر سرکار کی طرف سے تب تک یہ اس گاجی پور بورڈر کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے اور اسی لیے اب ترے ترے کی گھوشنا کر رہے ہیں حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ موڈی جی نے جب تین کرسی بل باپسی کی گھوشنا کی تھی انتیس تاریخ میں صدن کے پہلے ہی دن اس کو پرستاؤں کو پاس کیا گیا اور اب تو راشت پتی جی کے سنگنے چر ہو گئے وہیں آپ کو بتائیں ایم ایس پی جس کو لے کر یہ اڑے ہوئے تھے کہ ایم ایس پی پر ابھی گارنٹی چاہیے کسان نیتاؤں کا ابھی کہنا ہے کہ ایم ایس پی پر گارنٹی نہیں ہو سکتی حالانکہ کچھ فصلوں کو لے کر جو ریٹ تہہ کیے گئے ایم ایس پی کے اس میں تو اتر پردیس کے جو کسان ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ راکیش ٹکیٹ کی یہ مانگ کسانوں کے لیے نقصان دائک ہے کیونکہ جو ایم ایس پی ہے اس میں اتر پردیس سرکار اپنی طرف سے ایڈ کر کے کچھ پیسے دے رہی ہے اگر خالی ایم ایس پی پر خرید ہوگی تب پھر راج سرکاریں اپنی طرف سے پیسے کیوں دیں گی اور اس لیے راکیش ٹکیٹ کی اڑبندی یہ کسانوں کے لیے نقصان دائک ہونے والی ہے لیکن آپ کو بتائیں سرکار کی طرف سے کمیشن فور ایگری کلچر کاشٹ اینڈ پرائز کی صلاح پر بائیس فصلوں کو باقاعدہ ایم ایس پی پر خرید کا اوڈر کے اندر سرکار نے دیا ہے وہیں آپ کو بتائیں جو یہ کسانوں کی مانگ تھی پرالی کو لے کر اس کو جو ہے گہر قانونی پہلے کہا گیا تھا لیکن اب اس کو کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی اپراد نہیں ہے اور پرالی جلانا اگر کسی کسان کی مجبوری ہے تو اس پر اس کو پولیس کو روائی کوئی نہیں کرے گی وہیں آپ کو بتائیں ایف آئی آر کو لے کر کے اندر سرکار نے راجیوں کو یہ کہا ہے کہ ہلکے معاملے یدی درج ہیں کوئی جو ہے کوویڈ کے نیم کا اولنگن کوئی قانون کا اولنگن ہلکی بھلکی دھارہ ان میں کوئی کیس ہے اس کو راج سرکار اپنے حساب سے واپس لے لیکن گمبیر دھارہوں میں جو اپراد میں ایف آئی آر درج ہیں کنی کے بھی خلاف چاہے وہ مڈر ہے ریپ ہے یا راسوکا کی دھارہ ہے جس میں ترنگے کا اپمان ہے جس میں دیش کے ورد سڑی انتر کرنے کا ایک اپراد ہے جو کینی میں لوگ بیٹھے ہیں ان دھارہوں میں یدی کسی کے اوپر کے درج ہوا ہے وہ واپس نہ لیے جائیں وہیں آپ کو بتائیں سات سو کسانوں کی موت کو لے کر کے اندر سرکار اسپشٹ کر چکی صدن کے اندر جب کانگریس نے اس مددے کو اٹھایا تو کینڈریہ کرشی منتری نرندر تومر نے اس کے بارے میں اسپشٹ کر دیا کہ سرکار کے پاس کوئی آنکڑا ان کرسی قانونوں کو لے کر جو دھرنا پردرسن کر رہے کسان تھے ان میں کوئی مرہ اس کے آنکڑے سرکار کے پاس نہیں ہیں کیونکہ کسانوں نے ایسا کوئی آنکڑا دیا نہیں ہے ایسے کوئی سات سو یا کوئی سات ہجار یا سات لاکھ بول دے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور یا کوئی موت بھی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ کسان نیتا خود جمعہ دار ہیں ان کی سمپتی سے یہ بھرپائی ہونی چاہیے اگر یہ پیسہ دینا چاہتے ہیں وہیں آپ کو بتائیں جو نتنگٹکری ہیں کینڈریہ راج مارک پریغین منتری ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ابھی تک لگ بگ دو ہزار کروڑ روپے کا ٹول جو کلیکشن ہوتا تھا ڈلی سے چنڈیگر مارک پہ ڈلی سے میرٹ کی طرف مارک پہ یہ کسان آندولن کاریوں نے اس ٹول پہ جھگڑے کیے اور ان کو فری کرا دیا جس سے لگ بگ دو ہزار کروڑ روپے کا کینڈر سرکار کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا اس مدے کو لے کر بھی چرچہ ہے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بھرپائی راکیش ٹکیت کی سمپتیزیں ہونی چاہیے راکیش ٹکیت کیونکہ یوگی جی نے ایسا قانون بنا رکھا ہے انراج میں تو ابھی نہیں ہے کہ کوئی گینگشٹر کی کاروائی کرے سنگٹھت اپراد یہ نہیں کوئی کرتا ہے تو اس کی سنینڈی میں یوگی جی اس کی سمپتی جبت کرتے ہیں کوئی دیش بیرودی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس میں بھی یوگی سرکار کا قانون ہے کہ سمپتی جبت ہوتی ہے مکان تک بھی گرائے جاتا ہے اب اس کے تحت یہ مانا جا رہا ہے اور جنتا کی مانگ ہے اب شوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو جتنا بھی شوشل میڈیا ہے اتر پردیش نہیں پورے بھارت کے لوگوں کی ایک چاہا ہے کہ کسی طرح سے یوگی جی راکیش ٹکیت کو گرپتار کریں اور اس کے بعد گرپتار ہی نہیں اس کی سمپتی جبت کریں اور اس کی جو بیلڈنگ کھڑی ہیں ان پر بلڈوجر چلے چاہے وہ اس کا پیٹرول پمپ ہو چاہے فیکٹری ہو نیستہ نابوت کرتی جائے تاکہ بھوچ میں کوئی اس طرح کا دیش ویرودی ایکٹیویٹی نہ کر پائے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں خالستانیوں کے جھنڈے خالستان جند آباد کے نارے لگ رہے تھے اور راکیش ٹکیت کو جب کئی بار یہ کہا گیا پترکاروں کی طرف سے کہ یدی آپ بھندرہ والے کو آتنکوادی نہیں مانتے تو آپ اس طرح سے دیش وقت کیسے اپنے آپ کو کہلائیں گے راکیش ٹکیت سے کئی بار کہا کہ آپ منچ پہ کھڑے ہو کر ایک نارہ لگا دیجئے خالستان مرد آباد کیونکہ خالستان جو مومنٹ چلانے والے لوگ ہیں یہ دیش ویرودی مومنٹ ہے اور بھندرہ والا ایک آتنکوادی گھوشت ہے بھارت سرکار کی طرف سے تو آپ منچ پر کھڑے ہو کر بولیے کہ بھندرہ والا آتنکوادی ہے اور بھندرہ والا مرد آباد خالستان مرد آباد لیکن آج تک راکیش ٹکیت نے نہ تو کسی منچ سے یہ نارہ لگایا نہ بھندرہ والے کو آتنکوادی کہا اگر پترکاروں نے پوچھا تو اس کو گھما پھرا کے کہہ دیا اور یہ ورڈ بولے تھے کہ کچھ لوگ دیش میں بھندرہ والے کو سنت مانتے ہیں کچھ لوگ کیا مانتے ہیں سوال وہ نہیں ہے کچھ لوگ تو پتہ نہیں کس کس کو پوچھتے ہیں لیکن سوال تو بھندرہ والے کو لے کر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ آپ ایک کسان لیڈر ہیں آپ کسی ایک دیش کے لوگوں کو سندیس دینے کا کام کر رہے ہیں اور اتر پردیش نہیں پورے بھارت میں آپ گھوم گھوم کے پرچار کر رہے ہو تو لوگوں کو آپ کوئی سندیس دینا چاہتے ہو تو کیا آپ کسی آتنکوادی کے بارے میں یہ نہیں بول سکتے کہ وہ آتنکوادی ہے یہ ایکٹیویٹی گلت ہے اگر آپ نہیں بول سکتے تب پھر آپ کے خلاف کاروائی تو ہوگی اور اسی لیے راکیش ٹکیت کی اصلی چنتہ یہی ہے کہ اگر میں گھر واپسی گیا تو یہ باقی لوگ تو بچ جائیں گے پنجاب کے لوگ بچ گئے کیونکہ پنجاب کے کسان نیندہ جو کسان آندولن کر رہے تھے منجیندن سنگھ سرسا اس میں مکھے روپ سے تھے وہ تو بی جے پی میں سامل ہو گئے ایسے اور کئی لیڈر پنجاب کے جو اس کسان آندولن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بی جے پی والوں سے کونٹیکٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئیہ ہمیں ماف کرو ہم بی جے پی کی شرن میں آ رہے ہیں ہریانے کے جو نیتہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہریانے والے بھی بی جے پی کے منورلال کھٹر جی کے سمپرک میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے جو بھی بجمانی ہوئی ہے اس کے لیے ہم چھما چاہتے ہیں ہمارے خلاف لگائے گئے مقدموں کو وہ واپس کر لیا جائے کھٹر جی نے یہ آسواسن بھی دے دیا ہے کہ یعنی گمبیر معاملے نہیں ہیں تو ہم مقدمے واپس لیں گے اب اتر پردیش کی جب باری آتی ہے اور یوگی بابا جی کی بات آتی ہے تو یوگی جی تو سیدھا کہتے ہیں کہ بھئیہ جیسا کروگے ویسا بھروگے وہ تو بلکل کرسن جی والی سٹائل ہے کہ بکسیں گے نہیں اور اسی لیے مکھے ڈر جو ہے اتر پردیش سے جو بھی کسان نیتا آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش سے ایک مات راکیش ٹکیتیں کیسا نیتا ہیں جو بورڈر پہ جمع ہوئے ہیں باقی سب اپنے گھروں کو واپسی ہو گئے کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج تو کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کے سکھاوے میں آ کر کسی کے چڑھاوے میں آ کر یا کچھ چڑھاوہ لے کر آپ آندولن کر لے جاؤ گے لیکن جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یوگی جی کی سرکار دو ہزار بائیس میں مارچ اپریل میں چلی جائے گی اس کے بعد اکھلیش یادب آ جائیں گے آپ کے مقدمے واپس ہو جائیں گے کیونکہ اکھلیش یادب نے تو گوشنا کری تھی کہ ہم تو کسان آندولن میں مرے ہوئے لوگوں کو جو مارے گئے ہیں پچیس پچیس لاکھ روپے دے کے انہیں سممانیت کریں گے ان کے پریوار والوں کو ان کو لگا کہ آپ ایک لمبی لسٹ ویسے ہی دے دو دس بیس نام اور پھر پچیس لاکھ روپے اکھلیش یادب جی دیں گے سممان بھی ملے گا ہو سکتا منترالہ مل جائے راکش ٹکیت کو لیکن ان کے منصوبوں پر پانی فر رہا ہے کیونکہ اب جتنے سروے آئے اس میں تو ساف ساف دکھ رہا ہے آئیں گے تو یوگی جی اب تو گانا بن رہا ہے لوگ پورے کے پورے چھیتر میں جو راکش ٹکیت کا خود کا گھڑ ہے ساملی میرٹ مجفن نگر سہارن پور وہاں دیکھ لو کیا حال ہے راکش ٹکیت کی مہا پنچائت فیل ہو گئی اور اس لئے ان کو پتہ ہے کہ یوگی جی دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کی ٹینسن کے ولی ہے کہ یوگی جی تو دوبارہ آ رہے ہیں ابھی اگر گھر واپسی ہو گئی اور بے سک چناؤ آئیوک کے پاس یہ چیزیں آ جائیں جیسا کی راکش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آچار سہیتہ لگ جائے تب میں اندولن ختم کروں گا تو چناؤ آچار سہیتہ لگے گی جنوری میں شاید ابھی ایک مہینہ ہے اور یہ ایک مہینہ یعنی تیس دن یدی بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے سیدھی سی بات ہے اتر پردیس کے پرشاسن کی طرف سے سیدھا ہے کہ یا تو چپ چاپ اٹھ کے چلے جاؤ اور جو کاروائی کریں گے یا تو ہو سکتا بھئی بابا جی ہیں ماف کر دیں لیکن اب پورے دیش کی جنتہ کی مانگ ہے کیونکہ سب کا گصہ راکش ٹکیت کے خلاف ہے باقی جتنے بھی کسان نیتا ہیں کسی نے اس طرح کی بجبانی نہیں کری جیسی راکش ٹکیت نے کی اس نے ہی کہا کہ بککل ادھیڑ دیا جائے گا اس نے ہی پولیس والوں کے حملے کو یہ کہا سب ٹھیک ہے اسی نے کہا کہ جو لکھیمپور میں ہوا وہ جو ہے اس میں اجے مشرٹینی کا دوش ہے اور اس کو بند کرو بد جمانی کی گئی ہے تو سب کی اچھا یہ ہے کہ جیسا راکش ٹکیت نے کہا بککل ادھیڑ دیں گے اب بککل ادھیڑی جائے انہی کی جنہوں نے اس طرح کی بیان باجی کی ہے اب یہ جنتہ کی مانگ ہے شوشل میڈیا پہ اس طرح کی مانگ کر رہے ہیں تو اس لیے اب آپ کو بتائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیندر سرکار نے جو راجیوں کو نردیز دیئے ہمیں پتا نہیں ہے اور اس لیے ہم اس اندولن کو ختم نہیں کریں گے لیکن بورڈر پر گھٹی ہوئی سنکھیا یہ بتا رہی ہے کہ جب اب اس راشت پتی جی کے بھی اس بل واپسی پر سائن ہو چکے ایم ایس پی پر بات ہو گئی بجلی کا جو شنشوڈن قانون ہے اس پر بات ہو گئی پرالی کو قانون سے ہٹا دیا گیا بات کیا رہ گئی مدہ تو کوئی ہے نہیں ایم ایس پی پر کمیٹی بنے گی کمیٹی میں پانچ نام مانگے گئے ہیں اور جو پانچ نام مانگے گئے ہیں اس پر نینے ہوگا تو آپ اندولن کیوں کرو گے اور کس بہانے سے کرو گے یہ اس سمیں راکیش ٹکیت کا بھیہ ساف ساف دکھائی دے رہا ہے اتنا تیہ ہے کہ راکیش ٹکیت اب اکیلے پڑ گئے ہیں باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ اس سمیں کیندر سرکار کے اس بل واپسی اور باقی چیز مانگ ماننے کے باوجود بھی اگر کوئی اب دلی بورڈر پر بیٹھے گا اس کا مطلب کلیر ہے کہ وہ نجی سوارتوں کے لیے یا خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگوں کے اشارے پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی پیچان اب الگ ہو گئی ہے جو کسانوں کے نام پر بیٹھے تھے جو کرسی بل کے نام پر بیٹھے تھے وہ نشت روح سے اب واپسی کر چکے یا کر رہے ہیں آگے آنے والے چار تاریک کو ایسکی ایم کی میٹنگ ہے سنید کسان مورچا کی اس کے بعد آپ دیکھنا ہے یہ فینسلہ ہونے والا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں کیونکہ کیندر نے ادھک تم مانگ مان لی راکیش ٹکیٹ کا چار تاریک کے بعد کیا ہوگا یہ ہم سب دیکھیں گے وندے ماتر